خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تو بریک کے بعد اب سیاست پہ ہماری نظر اور سیاست کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیڈی پی سے دور چلے گئے تھے پھر محبا مفتی منوانے گئی ہم مظفر حسین بیگ کی بات کر رہے ہیں اور مظفر حسین بیگ جب کل پارٹی کی کور کمیٹی میں شرکت بی پی مظفر حسین بیگ نے کی تو شام گئے پیڈی پی حلکوں سے یہی خبر آئی کہ اب سرپرست عالی کا عہدہ مظفر حسین بیگ کو دیا گیا ہے یعنی مظفر حسین بیگ اب پیڈی پی کے سرپرست تھے لیکن پیڈی پی صدر محبا مفتی کا آج بیان آیا ہے اور آج ان کا بیان اس وقت خاص اہمیت کا حامل بتا جاتا ہے جب ملک میں بی جے پی چاروشانے چھت ہو رہی ہے اور محبا مفتی نے بتایا ہے کہ ان کی جماعت نے بی جے پی کے ساتھ اس لیے ہاتھ ملائے تھا تاکہ مسائل کو حل کیا جا سکے تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ وزرزم نرندر موڈی اٹل بہاری واجوائی ثابت نہیں ہو سکے اور محبا مفتی نے بتایا کہ پیڈی پی نے باجبا کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے لیے ایجنڈ آف الائنس کا کامن منمند پروگرام بھی بنایا تھا تاہم بی جے پی نے اس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا محبا مفتی نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کے آخر تک کشمیری عوام کے مفاد کا حرف برپور دفاع بھی کیا اور محبا مفتی کے مطابق ان کی پارٹی کو بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنا جہاں کافی مہنگا پڑا کیونکہ جن معاملات کو لے کر بی ڈی پی اور باجبا کا اتحاد ہوا تھا اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ مظفر سے ان بے کو پارٹی کا نیا سرپرست مقرد کیے جانے پر سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پی ڈی پی مجاری اخلافات کو دور کیا جا سکتا ہے سیاسی مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پی ڈی پی سے چار صاحب کا مہمران اسمبلی ڈاکٹر حسیب درابو عابد انساری عمران رضا انساری اور محمد عباس وانی کی طرف سے پارٹی کو خیر آباد کہنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کرنے کے لیے اور پارٹی کو یک جوٹ رکھنے کے لیے پارٹی کی کور کمیٹی نے کل مظفر سے ان بے کو سرپرست برانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کسی حد تک پارٹی کو واپس جوڑنے میں کامیاب ہو سکے گی لیکن سیاسی مبصرین اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ڈی پی میں پانچ پیارے ہیں تب تک پی ڈی پی کا کچھ بلا نہیں ہو سکتا ہے پی ڈی پی کا بلا نہیں ہو سکتا ہے پانچ پیارے پی ڈی پی کے لیے پریشانی ہیں لیکن سری ناغر کے مرکز یعنی ہری سنگھ ہائی سٹریٹ کے پاس ہنمان مندر کے بلکل مد مقابل فوسوس کا بنکر تیس سال کے بعد آج ہٹایا گیا جس پر یہاں مقامی دکانداروں نے خوشی کا اظہار کیا اس بازار میں موجود دکانداروں اور عام لوگوں کا کہنا تھا یہ بنکر کی موجودگی سے انہیں ہر وقت خطرہ موجود ان کے سر پر رہتا تھا اور اب شاید اس بنکر کے ہٹائے جانے سے ان سے خطرہ ٹل گیا اور آج پہاڑوں کا عالمی دن بھی تھا اور ڈیریکٹر انفارمیشن کے دفتر میں آج عالمی یومکو کے موقع پر ایک تقریب بھی مناقضی اور اس تقریب میں سیاتی شعب کلوہ دوسرے افسران بھی شریک ہوئے اور یہاں بتایا گیا کہ اس دن کی اہمیت اس لیے بھی ہے تاکہ ہم یہ بیداری پیدا کر سکیں کہ پہاڑ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور گیالا دسمر کو ہم ورلڈ ماؤنٹین ڈے بناتے ہیں انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے آئی ایم ڈی یہ دو ہزار دو میں یو این او نے سٹارٹ کیا تھا آئیڈیا تھا کہ جو کلی میٹ چینج ہو رہا ہے جو پرالیمز ہو رہے ہیں اس میں ماؤنٹینز کا اہم رول ہے آئیڈیا یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑی ماؤنٹینز کے بارے میں ایویرنس کی جائے اور لوگ اپنے ماحول کو ساپ سترہ رکھ سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ایڈونچر لورز ہے ایڈونچر سپوس لورز ہے وہ زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کریں صفائی کا خیال رکھیں